بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا یحیاء و ذکریہ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وقت کے بادشاہ نے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے وقت کے جلیل القدر نبی حضرت یحیاء علیہ السلام کو شہید کروا دیا اور یحیاء علیہ السلام کو قتل کروا دیا جہاں یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب نوعیت کا تھا وہیں پر قابل ذکر وہ پس منظر بھی ہے جس پس منظر میں حضرت یحیاء علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے جس کا کچھ تذکرہ کو ذشتہ کر بھی کیا گیا کہ بادشاہ حضرت یحیاء علیہ السلام کے قتل کا حکم سارے لوگوں کے سامنے دیتا ہے اور اس سارے مجمع میں کوئی ایک مرد مجاہد ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ بادشاہ کا یہ حکم غلط ہے یا یہ حکم ہمارے وقت کے نبی کے خلاف ہے یہ وہ عجیب و غریب صورتحال نظر آتی ہے اور یہ وہ عجیب و غریب منظر اس محل کا اور اس جشن کا نظر آتا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرف قوم کی صورتحال خواہشات اور شہوتوں کے اندر پڑھنے کی وجہ سے کیا بن گئی تھی اور ان لوگوں کے پاس وقت کے نبیوں کی قدر اور حیثیت کیا ہوئی تھی اور ذاتے کی بات ہے آدمی کے اندر جو جرعت اور بہدری کا عنصر پیدا ہوتا ہے اور آدمی کے اندر جو نیڈر بن اور اللہ کے غیر سے نہ ڈرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے اگر وہ پیدا ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اور یقین کامل کے بنیاد پر پیدا ہوتی ورنہ اگر یہ بنیادیں نہیں ہیں تو یہ بات ذابطے کی ہے کہ آدمی وہاں اپنے طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے جہاں طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور وہاں مزدل بن جاتا ہے جہاں طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہی صورتحال ان بنی اسرائیلیوں کی ہوئی اور یہی صورتحال ان کے اپنے قلوب کی اور اعمال کی ہوئی دوسری بات آگے کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے جس کو سمجھنا بہت اہم ہے وہ بات یہ ہے کہ جب آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے اور آدمی گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے اس سے نکلنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے اور خواہشات اور شہوتیں اور اپنی من چاہی زندگی کو ہی وہ اپنا رب اور خدا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ ڈارٹ ڈال دیتے ہیں گویا کفر لگ جاتا ہے اور محل لگ جاتی ہے کہ اب انہیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اگر صحیح بات ان کے سامنے رکھی جائے تو وہ صحیح بات کو بھی الٹا لے کر غلط بنا نہیں یہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا آپ اس بنیاد کو پہلے سمجھ لیں اچھی طرح جو میں نے تمہین بھی کہی ہے آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کے اندر اتنا کالا پن اور بگاڑ کی اس انتہا پہ پہنچتا ہے کہ بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے موجزے اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہونے والے خلاف فطرت خدرتی طور پر ظاہر ہونے والے واقعات بھی اس کی آنکھوں کا پردہ پھر اس سے نہیں ہٹا پاتے اور اس کے دل کا اندھاپن دور نہیں کر پاتے یہی صورتحال ان لوگوں کی ہوئی چونکہ بادشاہ کے ساتھ گناہ میں یہ بھی مبتلا تھے اور گناہ ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو بزدل بناتی ہے اس وقت اگر ہم مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لے تو یہی صورتحال کم و بیش کہیں کم اور کہیں زیادہ کے فرق کے ساتھ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس غصہ تو بہت ہے چھوٹے بچے سے لے کر قبر میں جانے والے بڑھے تک ہر ایک کو غصہ ہے لیکن سب کے غصوں کا جو رخ ہے وہ غلط ہے وہ غلط رخ پر ہے جہاں غصہ آنا چاہیے جہاں جلال آنا چاہیے جہاں واقعی غیرت بھڑکنی چاہیے وہاں تو آدمی ایسا تھنڈا اور اتنا تھنڈا ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر برف جمع ہوا ہے خون نہیں ہے برف ہو گیا ہے اور جہاں غصے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے اور جہاں تیش کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے یا جہاں پر نرمی کا حکم ہے برداشت کرنے کا حکم ہے درگزر کا حکم ہے معاف کرنے کا حکم ہے وہاں تو صورتحال صاحب یہ رہتی ہے کہ دس آدمیوں کے سنبھالے سے آدمی نہیں سنبھلتا یہ صورتحال ہے اس وقت ہماری کوئی ہماری عزت کے خلاف کوئی جملہ کہہ دے تو وہاں بہت غصہ ہے وارٹس اپ پر تھوڑا سا کوئی غلط کمنٹ کر دے تو وہاں بہت غصہ ہے لو جوانوں کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی صرف گھور کے دیکھ لے تو صاحب اس پہ بھی غصہ ہے اس پہ بھی جھگڑے کوئی ذرا فاسٹ ہی چلا جائے اس کے بازو سے تو اس پر جھگڑے بہت فاسٹ جا رہا دیکھنا پڑے گا اور بہت آرہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ذری ذری باتوں پر ایسی باتیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بے وقوفانہ باتیں ہیں یعنی اگر آدمی دیکھے تو یوں لگے کہ انسان نہیں یہ کتے اور بکرے ہیں جو آپس میں ان باتوں پہ جھگڑ رہے ہیں یہی سمجھ میں آئے گا یعنی جانور ہوتے ہیں جو اس باتوں پہ جھگڑتے ہیں کہ اس نے بھوکا تو یہ بھی بھوکا تو میرے علاقے میں کیوں آیا میں تیرے علاقے میں کیوں گیا کیوں بھاگا ادھر سے تو سارے کیوں سارے اس کے پیچھے باگ گئے یہ صورتحال جانوروں کی ہے انسانوں کی نہیں لیکن اگر معذرت کے ساتھ اس وقت کے مسلمانوں کی خصوصاً نوجوانوں کی صورتحال اسی طرح کی ہو گئی ہے اسی طرح کی اور اسی کو بہت دوری سمجھی جاتی ہے اس کے برخلاف جب دین کا کوئی عنوان آتا ہے واقعی ایسا موقع آتا ہے جہاں پر آپ کا جذبہ اسلام کو چاہیے ہیں آپ کا جوش اسلام کو چاہیے تو وہاں گھروں میں ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور انہوں نے سارے لپیٹی ہوئی ہیں ان کی صورتحال یہ ہوتی ہیں اور یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس صورتحال کی وجہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کا عادی ہے اس لیے جہاں اس کی ذات پر ضرب لگتی ہے وہاں جوش آتا ہے جہاں دین پر اسلام پر ضرب لگتی ہے وہاں اسے کچھ نہیں ہوتا وہاں نہ اس کا جوش حرکت میں آتا ہے نہ وہاں اس کا جذبہ حرکت میں آتا ہے سارا کا سارا سرد بستے کے اندر تھنڈا پڑا رہتا ہے اور اگر مستقل یہی صورتحال رہی تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ دلو پر مہر لگانے کے فیصلے نہ کر دیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے سر کو ایک تشت میں رکھ کر لائیا گیا اس وقت ایک معجزہ اور ظاہر ہوا اب غور کریں اب ہر بات پر غور کرتے چلے جائیں جب وہ تشت اس مجمع کے سامنے آیا جس میں حضرت یحییٰ کا سر کٹا ہوا تھا اور اس سے خون ابل رہا تھا خواریں مار رہا تھا اور وہ سر اس مجمع کے سامنے آیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر ہوا وہ معجزہ یہ تھا کہ حضرت یحییٰ جب اس تشت کو اس بادشاہ نے اپنی محبوبہ سامنے رکھا کہ تیری خواہش یہ تھی کہ میں یحییٰ کا سر تیرے سامنے رکھوں تو تو مجھے اپنے قریب آنے دے گی جب اس نے اپنی محبوبہ کے سامنے اس تشت کو رکھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت اور گویا ہی تھی حضرت یحییٰ کے اسی سر سے پھر آواز نکلی گویا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھ میری بات وہی ہے یہ عورت تیرے لئے حرامی ہے یہ عورت تیرے لئے حرام ہے میں کٹ چکا ہوں لیکن بات یہی ہے بہرحال یہ واقعہ کوئی معاملی واقعہ نہیں تھا کہ وقت کے ایسے جلیل القدر نبی کو شہید کر دیا جائے اور ایسی نفسانی خواہش کے لئے اسے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ کا غزب بھڑکا اور اللہ کے غزب میں وہ بادشاہ اور جو لوگ مارنے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا ان کو وہی پتھر کا کیا لیکن بات وہی ہے پھر آپ غور کریں یہ بادشاہ جب پتھر کا بنا اور اس کے ساتھ والے جب پتھر کے بنے گا ان پر کوئی عذاب آیا اور یہ مرے تو قوم کو کیا سوچنا چاہیئے تھا اور کیا صورتحال بننی چاہیئے تھے حضرت یحیاء کا کٹا ہوا سر ان کے سامنے بولڈ آئے اور وقت کا بادشاہ پتھر بنا یا مرا ہے اس سزا کے نتیجے میں تو قوم نے اس سے عبرت لینا چاہیئے تھے اور بجائے اس کے کیا اور گناہوں کی طرح توبہ کرنی چاہیئے تھے لیکن وہی ہوتا ہے اندھا آدمی جب بن جاتا ہے دلوں پہ پتھر پڑ جاتے ہیں مہر لگ جاتی ہیں بادشاہ جب پتھر کا ہو گیا اور اس کے وزیر اور قریبی لوگ جب مرے اس طرح پتھر کے بن کر تو قوم نے کہا کہ ارہے واہ یہ تو عجیب بات ہوئی یحیاء کو ہم نے مارا ہے ہمارے لوگوں نے اور بادشاہ نے ہمارے مارا ہے تو یحیاء کا انتقام لینے کے لیے اس کا خدا ہوتا رہا کہ اس کے خدا نے ہمارے بادشاہ کو پتھر بنا دیا تو اپنے بادشاہ کا انتقام لینے کے لیے ہم نہیں اتریں گے ہم بھی اپنے بادشاہ کا انتقام یحیاء کے باپ سے لیں گے اپنے بادشاہ کا انتقام یحیاء کے باپ سے لیں گے لہذا کیا کرنا چاہیے کہ یحیاء کے بدلے میں ہمارا بادشاہ مرا ہمارے بادشاہ کے بدلے میں یحییٰ کے باپ کو ہم ماریں گے لہذا اب یہ مجمع یحییٰ علیہ الصلاة والسلام کو قتل کرنے کے بعد اب یہ بھاگا حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام کو مارنے کے لئے دیکھیں آپ غور کریں کہ آدمی اپنے دل کے اعتبار سے یعنی کیسے پتھر پڑتے ہیں اور آدمی کو حق سمجھ میں نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ گمراہی پر مزید مہرن لگا دیتا ہے یہ سارے کے سارے دوڑے حضرت زکریہ کو مارنے کے لئے حالانکہ حضرت زکریہ اس سارے معاملے میں کچھ نہیں بڑے آدمی ہو چکے تھے حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام کو اطلاع ملی کہ لوگ آپ کو مارنے کے لئے آ رہے ہیں حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام وہاں سے بھاگے ہیں اور بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ سارا کا سارا مجمعہی اب دشمن بنا ہے تو پناہ لے تو کس سے لے پناہ لے تو کس سے لے اور کس کے اوٹ میں جا کر چھپے اور کہا جا کر کس آر میں جا کر اپنے آپ کو بچائیں دوڑتے دوڑتے حضرت زکریہ نے دیکھا کہ ایک بڑا درخت ہے تو زکریہ علیہ الصلاة والسلام نے اس درخت سے ہی کہہ دیا کہ مجھے اپنے اندر پناہ دیں وہ درخت دونوں طرف سے کھلا حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام اس کے اندر گئے اور وہ درخت باہر سے بند ہو گیا لیکن اب یہ بند ہوا تو بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان نے حضرت زکریہ کا قمیز باہر کھیچ لیا تاکہ وہ نشانی باقی رہے کہ اندر یہ چھپے ہو گئے بہرحال اس درخت کے حضرت زکریہ کو پناہ دیں اور زکریہ علیہ الصلاة والسلام اس میں چھپ گئے لوگ دھونتے دھونتے پہنچے کہ صاحب کہاں گئے زکریہ کہاں گئے زکریہ کہیں نظر نہیں آتے اور کہیں ملتے نہیں شیطان اس میں ایک نوجوان کی شکل میں آیا اور اس نے کہا بھئی کس کو ڈھونڈ رہے ہو کہ ہم زکریہ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ زکریہ تو اس درخت میں چھپے ہوئے ہیں کہ درخت کیسے کسی کو اپنے اندر چھپائے گا کہ دیکھ لو ان کا کپڑا تو آپ کو معلوم ہے جس کپڑے کو پہن کر وہ دوڑے تھے کہ ہاں لباس تو معلوم ہے جس لباس کے ساتھ وہ بھاگے تھے کہ دیکھو اسی میں اس کا لباس باہر لٹک رہا ہے اب جب انہوں نے درخت کو دیکھا تو واقعی حضرت زکریہ کے کرتے کا یا چادر کا ایک دامن باہر لٹکا ہوا تھا اور وہ درخت اس طرح بند ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی اب زکریہ علیہ السلام کو ماریں تو کیسے ماریں اور ان کو قتل کریں تو کیسے کریں شیطان ان کے سامنے پھر آیا اور شیطان نے کہا میں تمہیں ان کو مارنے کی ترقیب بتا سکتا ہوں نے کہا وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہی لو نیم کا پتہ ہوتا ہے نیم کا پتہ جو ہوتا ہے اس نے نیم کا پتہ ان کے سامنے لیا اور کہا اس طرح کی تیز دھاردار چیز بناو جس کو آرہ کہتے ہیں آرہ تو آرے کا موجد جو ہے وہ شیطان ہے آرے کا موجد اور آرے کی ابتداء رکھنے والا شیطان ہے نیم کا پتہ جو ہوتا ہے اس کا جو شکل ہوتی ہے وہ دھارے دار ہوتی ہے اس کے ایسے کٹ کٹ سوتے ہیں اس نے کہا اس طرح کا لوہے کا آزار بناو اور اوپر سے اس درخت کو کٹنا شروع کر دو تو زکریہ بھی کٹ جائیں گے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی انہوں نے لوہے کی وہ دھار دار تلوار بنائیں جس کی اس طرح کی دھارے تھی آرے کی طرح بلکہ آرہ بنایا اور پھر اوپر سے درخت کو کٹنا شروع کیا کٹتے کٹتے یہ درخت حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر تک آیا حضرت زکریہ اس کے اندر تھے بعض روایتوں میں جسم کٹتے ہوئے پہلو تک آیا حضرت زکریہ علیہ السلام کا جسم کٹتے ہوئے یا کٹتے کٹتے سر تک ہی آرہ آیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی زبان سے صدا نکل رہی تھی اللہ سے کہ یا اللہ کچھ مدد فرما گویا یہ بولنا چاہ رہے تھے ابھی بولنا ہی چاہ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی جبریل علیہ السلام کی طرف سے کہ زکریہ مو کھولنے سے پہلے اس بات کو سن لو تمہاری زبان کھلے گی اور یہ پوری قوم صفحہستی سے مٹا دی جائے گی اگر تمہاری زبان کھلی ان کے خلاف تو یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے اور ان ساری کی ساری قوم کو ہم زمین پہ پٹک کے ختم کر دیں گے حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تو نبی ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے امت کے لئے سب سے بڑا مشفق اگر کوئی ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے سب سے زیادہ مشفق اگر کوئی ہوتا ہے رحم دل اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے نبی سے زیادہ رحم دل اور کوئی نہیں ہوتا زکریہ علیہ السلام کی نکلنے والی آواز اندر ہی اندر بند ہو گئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میری آواز پر قوم ہلاک ہو جائے گی ان کو اللہ ختم کر دے گا تو اپنے جملوں کو حضرت زکریہ نے وہی پر سی لیا اور خود اس درخت کے ساتھ کٹ گئے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام شہید ہو گئے بہرحال ان دونوں کی شہادت کے بعد حضرت یحیاء علیہ السلام کا دمشق کے اندر مقبرہ آج بھی موجود ہے جہاں ان کا سر ملفون ہے بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا تھا بعد میں ان پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا زکریہ علیہ السلام کے بارے میں تو ثابت ہے کہ بیت المقدس میں ان کو شہید کیا گیا اور یحیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو دمشق کے اندر شہید کیا گیا اور بعض روایتیں بیت المقدس میں کیا گیا بہرحال جہاں بھی کیا گیا جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا اسی کے قریب ایک جگہ تھی یا وہیں پر ایک علاقہ تھا وہاں پر انہی بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے ستر نبیوں کو شہید کر دیا تھا اسی جگہ پر اور اسی جگہ پر یہ آخری شہادتی حضرت زکریہ کی اور اسی جگہ پر یہ آخری شہادتی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تو بات یہی ہے کہ آدمی جب دل کے اعتبار سے بگڑ جاتا ہے تو پھر اسے نہ اللہ کا نبی نظر آتا ہے نہ اللہ کا ولی نظر آتا ہے نہ کوئی نیک نیک نظر آتا ہے نہ کوئی برائی برائی نظر آتی ہے پھر یہ کیا کرے گا اس کا بھی آدمی توقع اس کی توقع نہیں کیا جا سکتی کہاں تک گرے گا کہ کہاں تک نیچے آئے گا بنی اسرائیل نے ان دولوں کو قتل کیا شہید کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا بعد میں حضرت عیسیٰ بھی شہید کیے گئے یعنی ان کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کے غمان میں حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے مارا تو ان تینوں نبیوں کی شہادت اور پچھلے ستر اور چالیس ایک سو چالیس نبیوں کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے محرومی کا یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل سے ہمیشہ کے لئے نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا ان کے پاس قدر نہیں ان کو ختم کر دوں اور دوسرا عذاب ان پر اللہ نے یہ مسلط کیا کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا بابل کا عراق کا وہ بادشاہ اللہ نے ان پر مخلط کیا اس نے پھر فلسطین کے اندر اور دمشق کے اندر بھی روایتیں الگ الگ ہیں دمشق کے اندر بھی اور فلسطین کے اندر بھی وہ قتل و غارت گری کی ہے کہ ایک دن میں بخت نصر نے دمشق کے اندر تیس ہزار لوگوں کو کاٹ کے پھیک ڈالا اور وہی صورتحال فلسطین کی بتائی کہ فلسطین کے اندر ایک مرد اور ایک عورت باقی نہیں رہی جس کو اس نے باقی رکھا ہو سب کو کاٹ کے پھیک ڈالا اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ان کا خون میرے گھوڑے کے سینے تک نہیں آئے گا جب تک ان کی عورتیں مرد بچے میں کاٹتا رہو اس کے لوگوں نے کہا کہ صاحب پورے لوگ بھی کٹ گئے ہیں ابھی کوئی نہیں بچا اور خون تیرے گھوڑے کے سینے تک نہیں آ پا رہا ہے اس نے کہا میں نے تو قسم کھائی ہے کہ خون آنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اس کی ترکیب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس خون کے ساتھ پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں تاکہ یہ خون بڑھتے بڑھتے اور جمع ہوتے ہوتے تیرے گھوڑے کے سینے تک آ جائے چھاتی تک آ جائے لہذا لوگوں کا خون پانی خون پانی جب تک وہ خون اس کے گھوڑے کے سینے تک نہیں آیا اس نے یہ حکم روکا ہی نہیں کہ ان کو کاٹنے سے روکا جائے قتل ہوتے رہے فلسطین زبردست طریقے پہ اجڑ گیا کہ ایک شخص بھی اس کے اندر زندہ رہنے والا یا کسی گھر کے اندر موجود ہو باقی نہیں رہا اور جو زندہ بچے تھے ان سب کو بابل لے کر گیا گراخ لے گیا اور وہاں پر قیدی بنا کر ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے اور فلسطین تقریباً سو سال تک ایسے ہی اجڑا ہوا ویران اور غیر آباد رہا ہم انشاءاللہ کل تو سوال جواب ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر حدیث علیہ السلام کے تذکرے پر جائیں